اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانیکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سولر پلیٹ انسٹالیشن کے طریقے پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں ایک سو پچاس وارٹ کا ایک مونو سولر پینل یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے اور صرف اس لیے یہاں پر یہ سولر پینل لگایا گیا ہے کہ صرف ایک پانی کی موٹر چلائی جا سکے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ڈی سی وارٹ پمپ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ایک اے سی وارٹ پمپ ہے تو یہاں پر اکثر بجلی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وارٹ سپلائی کی پانی کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے اس سولر پینل کو لگایا گیا ہے کہ اس ڈی سی موٹر کے ذریعے یہاں پر پانی بھرا جا سکے یہاں پر اوپر میں ایک سو پچاس وارٹ کا ایک مونو سولر پینل لگایا گیا ہے اور یہاں سے جیسا کہ دو تارے آ رہی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ڈی سی وارٹ یہاں پر دیا گیا ہے اس موٹر کو چلانے کے لیے اور یہاں پر یہ چارج کنٹولر ہے اور جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ کی تار آکر ڈائریک یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ بیٹری کی تارے لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر اوساکا اس ہنڈرڈ ایک ہی ایک بیٹری لگائی گئی ہے یہ گیارہ پلیٹ کی بیٹری ہے دو تارے جو ہیں وہ controliler سے آ رہی ہیں اور دو تارے یہاں پہ لگائی گئی ہیں یہاں سے supply لے کے باہر جو یہاں سے board لگی ہوئی ہے mooter کے لیے اس میں دی گئی ہے بیٹری سے دو تارے direct board میں دیا گیا ہے اس میں ایک socket دیا گیا ہے جو کہ DC motor کو چلانے کے لیے یہاں پہ اسے DC motor کو چلا کے چیک کیا جا رہا ہے جیسا کہ اس میں DC motor لگی ہوئی ہے اور جو pump لگی ہوئی ہے یہ عام سے pump ہوتے ہیں جو کہ AC motor کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ایسی کا کوئی پمپ نہیں ہوتا ہے پمپ ایک برابر ہی ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں صرف موٹر کی فرق ہوتی ہے موٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ویل کو گھومانا یہ ویل گھومی گی تو پانی یہ جو ہے یہاں سے کھینچتی ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈی سی موٹر جو ہے وہ ہمیں 9 ایمپیر لیتا ہوا نظر آ رہا ہے لوڈ پہ یہ موٹر 10 سے 12 ایمپیر لیتی ہے اور اگر اس موٹر کی پرائز کی بات کریں تو اس وقت اس موٹر کی پرائز تھوڑی سی اپ ہو گئی ہے اس وقت یہ موٹر 4000 روپے کی آ رہی ہے اور یہ پمپ 4000 روپے کی ہے یہ مکمل سیٹ 8000 روپے کی ہے اگر ہم اس پورے خرچ کی بات کریں کہ کتنے میں یہ سیٹ اپ لگا ہے تو میکسیمم 20000 روپے میں یہ پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے 6000 روپے کی 150 وارٹس کی مونو سولر پینل ہے اور 8000 روپے کی یہ موٹر ہے 12000 روپے ہو گئے ہیں اور 6000 روپے کی ہماری اوساکہ s100 کی بیٹری ہے تو ٹوٹل 20000 روپے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم اس کنٹرولر کو بھی لیتے ہیں تو 1000 روپے کی یہ کنٹرولر ہے تو 21000 اور تار وغیرہ ملا کے اور پلس مزدوری 22 سے 3000 روپے لگ گئے یہاں پہ اور اس کی کنیکشن جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے پلیٹ کی دو تارے آ کے یہاں پہ چارج کنٹرولر میں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بیٹری کی دو وائر لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا سولر کام کر رہا ہے اور ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے اور دو تارے یہاں سے اس بیٹری سے لے کے بورڈ میں بھی گئی ہیں موٹر کو چلانے کے لیے یہ خاص طور پہ صرف اور صرف پانی بھرنے کے لیے موٹر چلانے کے لیے اس سسٹم کو لگایا گیا ہے سو دوستو یہ تھا 150 وارٹس کا سولر پینل کا اسٹالیشن کا ترہیکار جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رضا الیکٹرانس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کہ میرے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ